اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یوٹیوب کی طرف سے بھیجے گئے ایک ایوارڈ کی انبکسنگ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر وان انڈرڈ کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تھے اور جو ہی کسی بھی چینل کے اوپر وان انڈرڈ کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس یوٹیوبر کو یوٹیوب کی طرف سے ایک ایوارڈ بھیجے جاتا ہے جس کو سلور پلے بٹن کہا جاتا ہے تو یوٹیوب کی طرف سے ہمیں یہ ایوارڈ ریسیو ہو چکا ہے ہم اس کی انبکسنگ کریں گے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنی شارٹ سی سٹوری بھی بتاؤں گا کہ میں یوٹیوب کے اوپر کیسے آیا اور مجھے سکسس کیسے ملی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیکنگ کے اندر یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ بھیجا جاتا ہے اور اس کے اندر ہے سلور پلے بٹن ان باکسنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارا سلور پلے بٹن یہ پلاسٹک کور کے اندر یہاں پہ لپٹا ہوا ہے میں یہاں سے اس کو نکال کر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلور پلے بٹن یہاں پہ آئی ٹی فار آل چینل کا نام لکھا ہوا ہے جس بھی چینل کو یہ ریوارڈ دیا جاتا ہے فار پاسنگ وان لاکھ سبسکرائبرز تو یہ یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ بھیجا گیا اور یہ ایوارڈ اس چینل کو ملنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو لائک کیا ہے سپورٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو اتنا لائک کیا اتنی سپورٹ دی کہ آج اس چینل کو یہ سلور پلے بٹن مل چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چیزیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یوٹیوب کی طرف سے ایک لیٹر بجوایا جاتا ہے یوٹیوب سی او کی طرف سے اس کے اندر یہی ساری کہانی لکھی جاتی ہے کہ آپ نے یہ جو وان ہنڈرڈ کے سبسکرائبر کا مائل سٹون کمپلیٹ کیا اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے کارڈز آپ کو ملیں گے جن کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ جو سلور پلے بٹن ہے اس کے ایک اور کاپی لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہاں پر وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو یہ تو ہو گئی اس سلور پلے بٹن کی آن باکسنگ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی سٹوری بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیٹ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے ہماری نیچر کیا ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ آج کام کریں اور کل ریزلٹ ملے یوٹیوب کے اوپر ایسا کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے ایک سال آپ لوگوں کو لگانا پڑتا ہے جسٹ مونیٹائزیشن کے لیے ایک سال آپ کو لگتا ہے چینل کو مونیٹائز کروانے میں ایک سال آپ کو لگتا ہے ارننگ انکریز کرنے میں یعنی جس لیول تک ارننگ ہونی چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سال لگتا ہے ٹوٹل ہو گئے دو سال اور وان انڈرڈ کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے میں مجھے جو ٹائم لگائے وہ دو سال اور تقریباً دس مہنے لگیں مجھے اور دو سال دس مہینوں کے اندر میں نے وان انڈرڈ کے سبسکرائبر کمپلیٹ کی ہیں تو اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک سال کے اندر آپ کی مونیٹائزیشن ہوگی اور ایک سال کے اندر آپ ارننگ گروہ کریں گے اور ایک سال کے اندر آپ کی ارننگ اس قدر گروہ ہو جائے گی کہ آپ لوگ اس ارننگ سے اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکیں گے تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں کریں لیکن آپ لوگوں نے صبر اور تعمل کا مظاہرہ کرنا ہے اگر میں آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں تو میں نے تقریباً یوٹیوب کے اوپر پانچ دفعہ چینل بنائے اور ڈیلیٹ کی ہیں ایک دفعہ چینل بنایا سو ڈیٹھ سو سبسکرائبر ہوئے ڈیلیٹ کر دیا کیوں نہیں یار وائس اچھی نہیں ہے اس کے بعد نہیں یار لوگ کیا کہیں گے مطلب مختلف باتیں ذہن میں آتی تھی کبھی میں کہتا تھا کہ نہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے ایک سال لگاتار کون محنت کرے گا اپنی جیب سے نیٹ کا خرچہ بھی اٹھانا ہے ٹائم بھی نکالنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یوں سمجھے رات دن ایک کرنا پڑتا ہے ویڈیو بنانی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ تارگٹ اچیو کرنا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تھوڑی سی انویسمنٹ بھی کرنی پڑے گی ظاہری بات ہے آپ کے پاس نیٹ ہوگا سسٹم ہوگا تو آپ لوگ یہ کام کر سکیں گے تو آپ ضرور آئیں اس فیلڈ میں لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ سکسس ہو جاتی ہے آپ کو تو میں کہتا ہوں آپ کو کوئی بھی جاب کرنے کی ضرورت نہیں جتنی بھی انلائن ارننگ پلیٹ فارم ہے سب سے زیادہ ارننگ یوٹیوب چینل کی ہے یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ جتنے انلائن ارننگ کے میتھڑیں سب سے زیادہ آپ لوگ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں ایک تو مونٹائزیشن انیبل ہوتی ہے آپ کو یوٹیوب پیہ کرتا ہے دوسرا آپ لوگ کسی بھی ویب سائیڈ کے اوپر کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں اس کے اندر افیلیئیٹ پروگرام ہوتا ہے آپ لوگ اس سے ارننگ کرتے ہیں تیسرا آپ کو پروموشن مل جاتے ہیں کوئی بھی آپ کے چینل کے اوپر آ جاتا ہے بھائی میں نے پاس ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں کوئی آ جاتا ہے میرے پاس ڈومین کی کمپنی ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں اینی ون آپ کو کوئی نہ کوئی پروموشن ملتی رہتی ہے تو پروموشن سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ اب مثال کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے کسی ویب سائیڈ کے اوپر کہ اس کا افیلیئیٹ پروگرام ہے اگر آپ لوگ اسی افیلیئیٹ پروگرام کے اوپر آرٹیکل لکھے لگا دیتے ہیں اپنی ویب سائیڈ کے اوپر تو آپ وہاں سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے تو آپ لوگ ملٹیپل طریقوں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ جو باتیں آپ کو بتائیں جسٹ آپ لوگوں کو موٹیویڈ کرنے کے لیے کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو ارننگ ہوگی اور اچھی خاصی ہوگی لیکن تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ مین کون سے پلیٹ فارم ہے دیکھیں میں پہلی بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ بچوں والے کھیل نہ کھیلیں گیم کھیل کر پیسے کمائیں ویڈیو دیکھ کر پیسے کمائیں ایڈ کے اوپر کلک کر کے پیسے کمائیں ان چیزوں سے باہر نکلائیں جب تک آپ لوگ ان چیزوں سے باہر نہیں لکھ لیں گے لکھوا لیں مجھ سے اس وقت تک آپ کو سکسیس نہیں مل سکتی جب تک آپ لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے ایڈ واج کر کے پیسے کمانے ویڈیو دیکھ کے پیسے کمانے یا ویڈیو کو لائک کر کے پیسے کمانے تو ایسا کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ یوٹیوب کے اوپر آ جائیں آپ بلاغر کے اوپر آ جائیں اپنی ویب سائٹ بلاغر کے اوپر بنائیں وارڈ پریس کے اوپر اپنی ویب سائٹ بنائیں ارننگ کریں اپنی کوئی انرائٹ ایب بنائیں اس سے ارننگ کریں آ جائیں فائیور کے اوپر وہاں سے ارننگ کریں ای کامرس کے اندر آ جائیں یہ وہ پلٹ فارم ہے جو ریل پلٹ فارم ہے اور اس سے آپ کو اتنی ارننگ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ سکسس ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی جاب نہیں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کے گھر کا سرکٹ بہترین چلے گا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریال پلیٹ فارم ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے تو اگر آپ لوگ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں بلاگنگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا فائیور سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے چینل کی پلی لسٹ کے لنک مل جائیں گے ان کے اوپر میں نے پورے پورے کورسز بنائے ہوئے ہیں آپ لوگ وہ کورسز واج کر کے فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب سے کیسے ارننگ کرنی ہے بلاگر سے کیسے ارننگ کرنی ہے یا فائیور سے کیسے ارننگ کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ